بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کب تک اس ملک میں نواز شریف کو بچایا جاتا رہے گا میں طاقتوار اداروں سے اور انصاف کے اداروں سے یہ سوال کرتا ہوں میرے سوال کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ دو ہزار دو میں مودی نے گجرات میں مسکر کیا تین ہزار مسلمانوں کو جو افیشل فگرز ہیں جلا دیا گیا زندہ جلا دیا گیا ان کو مار دیا گیا اور مودی کی ووچ میں اس کی مرضی کے مطابقی آر ایسیس کے گنڈوں نے کیا مودی لائف لانگ ممبر ہے آر ایسیس کا اور یہ ہمیں ہمیشہ سے بات پتا ہے مودی وہ بندہ ہے جس پہ دس سال امریکہ اور اور کچھ ملکوں میں جانے پہ پابندی لگی رہی یعنی ویسٹرن ریموکرسیز بھی اس کو برداشت نہیں کر سکیں اتنا بڑا وہ دشتگرد ہے سوچیں سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ نواز شریف جو خفیہ ملاقاتیں کرتا رہا ہے مودی سے یہ بات تو ہم نے تیہ کر لی ہے نا کہ مودی مسلمانوں کا سجن نہیں ہے یہ بات تو ہمیں پتا ہے نا کہ فرام برت وہ آر ایسیس کا ممبر سمجھ لیں آپ ٹھیک ہے جب سے مودی نے اوش سنبھالا ہے وہ آر ایسیس کا ممبر ہے اور تعدیر زندگی رہے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ انٹی مسلم ایتنک کلنزنگ پہ بلیو کرتا ہے کہ نارسی آڈیالوجی ہے یہ سب کو پتا ہے پھر وہ جو خفیہ ملاقاتیں نواز شریف کی ہوتی تھیں وہ اوفا میں ہو وہ جاتی عمرہ میں ہو اور ایسی ملاقاتوں میں خصوصاً اس چیز کا اعتمام کیا گیا کہ کوئی آئیس آئی کا بندہ وانہ ہو ملٹری سیکٹری تک موجود نہیں تھا ان ملاقاتوں میں یہ سیدھا سیدھا سنگین غدداری کا کیس ہے ایک مانے ہوئے دہشتگرد سے ایک ملک کا سٹنگ پی ایم ملتا ہے خفیہ ملاقاتیں کرتا ہے دہشتگرد بھی وہ جو دشمن ملک کا دہشتگرد ہے دہشتگرد بھی وہ جو آپ کے ملک کے خلاف سازشیں کر رہا ہے دہشتگرد بھی وہ جو مسلمانوں کی ایتنی کلنزنگ کرنا چاہتا ہے دہشتگرد بھی وہ جو پاکستان کو صفحہ ارستی سے مٹانا چاہتا ہے جو اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھتا ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان ویسے ہی بن گیا تھا یہ ہم واپس لے کے رہیں گے اس کے ساتھ وہ خفیہ ملاقاتوں کی کبھی ٹرانسکرپٹ سامنے کیوں نہیں آیا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ نواز شریف نے ان خفیہ ملاقاتوں میں کیا باتیں کی ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں میں تمام اداروں سے اپیل کر رہا ہوں اپیل کر رہا ہوں ہمبل اپیل ہے میری ہے میں حق رکھتا ہوں اپیل کر رہا ہوں میں کہ ہمیں پتہ چلے کہ نواز شریف جو سٹنگ پی ایم تھا پاکستان کے کھلے دشمن اور اتنے بڑے دہشتگرد کو کون کون سی خفیہ معلومات دیتا رہا ہے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس بات کی طرف کہ جس طرح مریم نواز دھمکیاں دے ریا ہیں کیا گارنٹی ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف نے جب وہ شاتی پہ آیا تھا یا جب اوفا میں خفیہ ملاقات ہوئی تھی جندال کے ثرو ساری خفیہ معلومات آلریڈی موٹی کو نہیں دے دیں کون کون سے خفیہ میٹر آرمی چیفز اور ساری بڑی بڑی جو لا آئی لیول میٹنگ ہوتی اس میں ڈسکس ہوتے ہیں کیا سارے نواز شریف نے دے دیئیں کیا ان میں سے چند معلومات دے دیئیں کیا کوئی ایک بات بتا دی ہے اگر ایک بھی بتائی ہے تو یہ سنگین غدداری کا مقدمہ بنتا ہے ہم کب تک نواز شریف پہ یہ کرپشن کے مقدمے چلاتے رہیں گے اور لوگوں کو موقع دیں گے یہ کہنے کا کہ جی سیاسی منورنگ ہو رہی ہے کیوں اس بندے کو مارٹر بننے کا موقع دیا جا رہا ہے ایک بار آپ ثابت کر دیں اور مجھے پتہ ہے کہ اداروں کو یہ پتہ ہے کہ کیا کیا نواز شریف کرتا ہے اور اسی وجہ سے وہ آج جیل میں ہیں لیکن عوام کے سامنے آپ اگر یہ بات لے ہیں کہ کیا کیا غدداریاں اس نے کی ہیں کیسے اس کے ایجنٹ اس کی فیکٹریوں میں بیٹھے رہے ہیں انڈیا کے کس طرح نواز شریف خفیہ معلومات انڈیا کو فرام کرتا رہا ہے کس طرح مودی کے ہاتھوں میں کھیلتا رہا ہے جس کا اعتراف مودی نے خود بھی کیا ہے مودی نے خود ایک پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ میں سنسیر نہیں تھا ہمیں نواز شریف یہ بتانے کی کوشش کرتا رہا کہ میں مودی سے مل رہا تھا میں کلوز ہونا چاہ رہا تھا میں نے کافی ساڑھیاں شاڑھیاں بیچ کے مودی کو رام کر لیا تھا آرمی مجھے اس چیز کی سزا دے رہی ہے مودی خود کہہ رہا ہے میں سنسیر نہیں تھا نواز شریف کے ساتھ پھر سوال وہی آتا ہے کہ مودی تو سنسیر نہیں تھا پھر کیوں ملٹری سیکٹری اور آئے سائی کی وائن والمنٹ کے بغیر عجید دوول جندال اور مودی وہاں آئے جاتی عمرہ میں وہاں کیا خفیہ ملاقات میں باتیں ہوئیں ہمیں آج تک پتا نہیں چلا جب تک آرٹیکل سکس کے تیز اس پر سنگین غداری کا مقدمہ نہیں چلے گا اور جب تک جیسے غداری کے مجرموں کو ڈیل کیا جاتا ہے تھرڈ ڈگری نہیں لگے گی نواز شریف پہ ہمیں کبھی پتا نہیں چلے گا کہ اس بندے نے ایکچولی پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا ہے یاد رکھیں کہ معاشی طور پہ ملک کو کمزور کرنا تو معاشی دہشتگردی ہے نا اس بندے نے صرف معاشی دہشتگردی نہیں کی اس بندے نے ہماری تمام خفیہ معلومات بھی دے دی ہیں وہاں پہ ایسے نئی انڈیا کے چینلز میں کہا گیا کہ نواز شریف پہ ہماری انویسمنٹ تھی جو ضائع ہو جائے گی کیوں؟ ایک ان کا ایسٹ تھا نواز شریف جو حکومت میں ہوتے ہوئے انڈیا کے لیے بہت فائدہ مند تھا اب وقت آ چکا ہے کہ میں آپ سب سے کہتا ہوں جو میرا پروگرام دیکھتے ہیں کہ آواز اٹھائیں ہماری آواز پہنچتی ہے اوپر کے آوانوں تک کہ نواز شریف کی یہ جو تمام حرکیات تھیں حرکتیں تھیں ان کی ڈیٹیل عوام کو بتائی جائے عوام کو اعتماد میں لیا جائے اور نواز شریف پہ سنگین غداری کا مقدمہ چلایا جائے نواز شریف کو جب تک پھانسی نہیں لگے گی اس ملک کے لوگ پیسے کے لیے اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے بگتے رہیں گے ملک کا سودا کرتے رہیں گے اور پاکستان جب تک غداروں سے پاک نہیں ہوگا آپ کوئی جنگ جیت نہیں سکتے یہ ہے میرا میسیج کسی کو اچھا لگے یا برا اس سے فرق نہیں پڑتا میرا فرض ہے کہ جو درد میں محسوس کرتا ہوں وہ آپ تک بھی پہنچا ہوں اور شیئر کروں جہاں تک جا سکتا ہے اللہ پاک آپ سب کا حمی و ناصر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ